نمشکار کسان بھائیو آج ہم آپ کو ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں کہ اگر روٹر کا سائی ڈسک نکل جائے تو اس کو اندر کیسے ڈالا جاتا ہے اور کیوں نکلتا ہے وہ اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے یہ دیکھئے تباہ جو نکل چکا ہے روٹر کے سائیڈ سے باہر جو وہاں سے باہر نکل چکا ہے اب اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے یہ کیوں باہر نکلا تھا اور ایک کیسے فٹ اندر ہوگا کسان بھائیو یہ ہے جس سے سے تباہ نکل گیا ہے بار اور ہم آپ کو بتائیں گے کی اس میں سے کیوں نکل ہے پہلے تو اس میں مٹی بہت تھی گریس اور مٹی گند جمع ہوا تھا اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پہلے دھو لینا اچھی طرح سے ڈیزل سے ڈیزل ہو گیا ڈیزل سے اچھی طرح سے اس کو اس بیرنگ کو اچھی طرح سے ساف کر لنا ہے جو بیرنگ ایسے اپنے آپ سے روٹر کرے جیسے ابھی کر رہے ہیں اچھی طرح سے اس کو دھو لینا ہے جو ایسے گھومے جیسے گھوم رہے اچھی طرح سے اس کو دھو لیں گے دیکھا کیسے گھوم رہے ہمارا توہ اچھے صرف اللہ گھوم سکے اس بیرنگ کو اچھی سے ڈیزل سے دھو گیا تو جلدی دھو جائے گا ڈیزل اس کو ڈیزل مار کے اوپر سے موٹر کا پانی پانی مارنا اوپر سے یہ بلکل ایک دم ساف ہو جائے گا نہ مٹی رہے کی نہ گریس اس میں اور اس کے ایک اندر بیرنگ ہوتا ہے اس سائلی سائیڈ یہ آپ کو نہیں دکھائی دیر ہوگا یہ بیرنگ ہے اس میں یہ دکھو ایک یہ بیرنگ ہے اس کو بھی اچھی طرح سے اندر سے برش لینا ہے جس سے پینڈ کرتے ہیں وہ برشش اس کو اچھی طرح سے اس کو بھی دو لینا ہے دیکھو اندر سے یہ بھی بیرنگ ہے یہ دونوں بیرنگ ساف کر لینا ہے دو بیرنگ ہو گئی ٹھیک ہے اس کے بعد آ گیا یہ ڈککن اس کو بھی اچھی طرح سے دولینا ہے اس میں گریس اور مٹی فچی تھی ہم نے اس کو ڈیزل اور پانی سے اچھی طرح سے دولی ہے دیکھو ایک دم ساف کلین کر لی اس کو اس کو اچھی طرح سے دولینا ہے جو اچھی طرح سے ساف ہو جائے ساف ہونے کے بعد یہ آیاں پہ لگا ہوتا ہے اس پہ جیسے آپ کو اس میں گند بود ہوگا ڈیزل سے دھونا ہے ڈیزل سے دھو گئے تو بہت اچھا دھو جائے گا اور اندر سے ساف سفائی ہو جائے گی ایک دم کلیر اور یہ ہو گئے اس کے لاک یہ لاک یہ ہو گیا پہلے یہ سنگل لاک لگا ہوتا ہے یہ والا یہ لاک ہوتا ہے اوپر یہ گلے کے اوپر لاک لگا ہوتا ہے تو جس کارانی یہ بار بار اترتا ہے ہم اس کو اس وار پکا کام کریں گے بلکل پکا کام اس وار کھلے نا تو اس کے لیے ہم ایک پہلے باشا لے لیں گے یہ والی چوڑی سی باشا لے لیں گے ٹھیک ہے اچھے سے گول سی باشا لے کے اس کو باشا لے تو باتے ہیں پھر اس کو ایسے لگائیں گے آگے بتاتے ہیں آپ کو کیسے اس کو جوڑنا پوری طرح سے اس ٹائم ہمارے پار گریس نہیں ہے آپ جب اس کو جوڑنے لگوں گے تو اس بنی اور پر گریس گریس نہیں ہے ابھی ہمارے پاس تو آپ اچھے طرح سے گریس بھر لینا جتنی ہو سکے اچھی بھر لینا جو بہر ہمارا آسانی سے چل سکے گریس میں ٹھیک ہے نیچے بھی اوپر بھی ہر جگہ ہر جگہ گریس بھر لینا ٹھیک ہے کسان بھائیو اب آپ کو ہم جوڑ تبتاتے ہیں کیسے جوڑنے سکتے ہیں یہ آگیا ہمارا توا ٹھیک ہے اس کو اب ہم نے ایسے پکڑنا دونوں سائیڈ سے دیکھ لو اس والی سائیڈ ایسی ہے اور اس والی ہائیڈ ایسی ہے آپ نے اس کو ایسے پکڑنا ہے اور اس گلے کے اوپر آرام سے ایسے رکھتے ہیں ایسے رکھنا ہے اور جیسے دیکھئے ایک منٹ دیکھ رہو آپ لگ رہا بس ایسے رکھتے ہیں کیسان بھائی یہ تو ڈل گیا اب اس کے اوپر ہم یہ لگائیں گے اب اس کے اوپر ہم یہ لگائیں گے لک اس کا لک لگائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ لک لگانے کے لیے پہلے ہمیں بار بر اترنے گے کارنا ہم اس کو پہلے یہاں اس کے یہاں پہلے ہم اس کو باشا لگا لیں گے اچھے سے ہم اس کو یہاں پہ لگا دیں گے لاغ لگا کے گلیس لانا مت بھولنا سوکا مت لگانا گلیس لگا لینا سائیڈوے ساری جگہ یہاں بہرن پہ گلیس لگا لینا اچھے سے بھرکیے پیشے والے بہرن میں بھی میرے پاس گلیس نہیں ہے ابھی تو لڑکا لگ لینے کیا ہوا ہے بس وہ لے کے آتا ہی ہوگا اس لیے میں پہلے ویڈیو بنا دوں کہ آپ کو بتا لگ جائے اچھے سے گریس کر لینا اور یہ لاکھ میں اپود لگا کے بتاتہ ہوں کہ سان بھائیو اس کو ایسا ترہ سے اس پلاس میں ڈال لینا ہے یہ دوسرا پلاس ہوتا ہے اس میں ڈال لینا ہے اس اس طرح سے ڈال کے اس کو آرام سے ایسے لے کے اس کی اوپر ایسے کر کے اس طرح سے قسم بھائیو لگا دینا دیکھ سکتے ہیں یہ اب لگ چکا ہے آرام سے اس کا لاک لگ سکتا ہے یہ دیکھئے لاک لاک لگ چکا ہے اس کو اب یہ کبھی بار نہیں نکل سکتا ہے دیکھو یہ دیکھو اب میں نے اٹھا رہی ہے اس کو یہ اب بار نہیں آئے گا کیونکہ اس کو لاک لگ چکا ہے بھائیو اس کو لاک لگ چکا ہے یہ ہے اس کا پورا سسٹم دیکھئے کسان بھائیو اس کو لاک لگ چکا ہے کسان بھائیو یہ دیکھو یہ تھی ویڈیو آج کی اس کو لاک لگ چکا ہے اب اس کو لاک لگ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہو وہ لاک لگ چکا ہے اب ہمیں کچھ نہیں کرنا بس آرام سے اب اس کو لینا گلیس بار لینے اچھے سے اور اس کو ایسے لینا ڈککا بند کرتے ہیں یہ اب ہو چکا ہے بند یہ دیکھو کسان بھائیو دیکھ سکتے ہو کسان بھائیو اب ہمارا ڈسک ہو چکا ہے ڈی اب آپ جہاں پہ مرجی چلا ہے اس کو دیکھئے ڈسک یہاں مرجی چلا ہے ڈسک کو اب یہ ہو چکا ہے ڈی فلڈ ڈی دیکھ سکتے ہو ڈی فلڈ ڈی ہو چکا ہے اگر کسان بھائیو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سسکرائب کر دیں سسکرائب کر دیں چینل کو ایسی ویڈیو اور دیکھنے ہو ٹیکٹر کے بارے میں ہم ویڈیو لے کے آتے رہیں گے اور آپ چینل کو سسکرائب کر کے لائک کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا پرنا آپ کی مرجی تینکیو دنے واد جائے جوان جائے کسان جائے ہند ٹکتر